دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بجاش پلسر 220F کے بارے میں انڈین ٹولیر مارکٹ میں یہ بائیک پھر سے ری لانچ ہو رہی ہے بہت خوشی کی بات ہے آپ کومن بوکس میں ضرور لکھئے گا 220 لب یو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ بائیک سے ریلیٹیڈ اس چینل پروڈیوز ملتی رہتی ہے دوستو بات کر لیں بجاش پلسر 220F کے بارے میں یہ بائیک لانچ ہوئی تھی 2021 میں سوری 2009 میں اور 2021 میں یہ بائیک بند ہو گئی ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ بائیک کیا ہمیں انڈین ٹولر مارکٹ میں 2023 تک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یا پھر نہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ نیوز جہاں تک چل کے آ رہا ہے کہ یہ بائیک ہمیں 2023 تک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں بائیک میں کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا تو بدلاؤ کہ اگر بات کی جائے تو لوگ کو ڈیزائن آپ کو سیند دیکھنے کو ملے گا گرافکس اور ورک میں چینج ہو سکتا ہے باقی انڈین سیسی اگر بات کی جائے تو انڈین سیسی آپ کو وہی 220 سیسی کا آپ کو یہاں پہ انڈین دیکھنے کو ملے گا باقی دوستو ہیڈلے میں ملے گا آپ کو لیڈی کا سیٹ اپ اور بیک لائٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیڈی کا ڈوائل چینل ای بیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس بائیک میں سائیڈ اسٹین کٹ آف انڈین کا فیچر سے اس میں ایڈ کر دیا جائے گا باقی سپلیٹ سیٹ سپلیٹ گریب ہندل آپ کو دیکھنے کو ملے گا مونو سوک کا آپ کو یہاں پہ ریئر میں سوک کر دیکھنے کو ملے گا اور فرن میں آپ کو ٹیلیسکوکک فرک دیکھنے کو ملے گا یہی پھر دوستو ٹوبلیس ٹیر ریئر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور کلر اپ سن کے گھر بات کی جائے تو دوستو کلر اپسن میں بھی آپ کو بدلاو دیکھنے کو ملے گا یعنی کچھ کچھ آپ کو بدلاو دیکھنے کو ملے گا باقی سیم لگ اور ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیہ بائیک پھر سے کیوں ری لانچ کر رہی ہے بجاج کمپنی تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ بجاج پلسر بجاج کمپنی نے بجاج پلسر 220F کو لانچ کیا ہے اور اس کے بدلے discontinue کیا ہے اور اس کے بدلے میں F250 and N250 کو لانچ کیا ہے تو جہاں تک N250 اور F250 کا سیل فگر ہے وہ کافی جدہ ڈاؤن چل رہا ہے بجاج پلسر 220F کے جگہ پر تو پھر اس سے بجاج کمپنی یہ پلان لے سکتی ہے کہ انڈین ڈولر مارکٹ میں بجاج پلسر کو ری لانچ کرنے کا لیکن دوستو مائلیج کے اگر بات کی جائے تو مائلیج بھی آپ کو سرم دیکھنے کو ملے گا اور لانچ ڈیٹ کنفرم کے اگر بات کی جائے تو بجاج کی طرف سے دوستو لانچ ڈیٹ کنفرم ابھی نیو چل کر نہیں آیا ہے لیکن یہ ابھی چرچہ میں چل رہا اور بجاج کمپنی اس پر کام کر رہی ہے کہ پھر سے انڈین ڈولر مارکٹ میں بجاج پلسر 220F کو ری لانچ کرنے کا کام کر رہی ہے اور دوستو کب تک یہ کام فائنل ہوگا اور انڈین ڈولر مارکٹ میں بجاج پلسر 220F دیکھنے کو مل سکتا ہے تو جیسے ہی دوستو لانچ ڈیٹ کنفرم ہوگا میں آپ کو انفرمیشن دے دوں گا آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ وہ اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو پائے اور ایسا ہی بائک سے ری لیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور نیوز مانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ بائک سے ری لیٹڈ آپ کا بھائی ہمیشہ ویڈیو لاتا رہتا ہے تھانکس پوروچ